وہی کانگریس جب دو ہزار چار میں ستہ میں آئی تو رات و رات دور درشن سے ڈیڈی نیوز سے پچاس اور بعد میں سو پترکاروں کو رات و رات نکال دیا گیا تھا دیپک چوراسیہ نے سورب شرمہ پترکار کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ انہوں نے اس بات کو سکارا کہ دو ہزار چار میں ان کو دور درشن سے کانگریس کی سرکار نے نکالا تھا پنے پرسن واجپی جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا اور یہ بھی یہ اس وقت کہا گیا کہ پنے پرسن واجپی کیونکہ سرکار کی پول کھول رہے تھے اس لئے ان کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا اس دور میں یہ بھی ہوا تھا میں اپنے ہاتھ میں کلاوہ بانتا ہوں تو اس دور میں یہ بھی ہوا تھا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ میں اپنے کلاوے کو یا تو ہٹا دوں یا پھر میں اپنے کلاوے کو چھپا کر رکھوں موسیقی 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 کہ آپ جانتے ہیں کورونا آ گیا اور اس کے قارن اس کتاب کو جتنا میں زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا اتنا نہیں پہنچا پایا حالانکہ اس کے باوجود لوگوں نے اس کو بہت سا رہا بہت جگہ پہنچی ہے پر آج جو دوسرا قارن ہے ایک تو نشان جی ایک قارن ہے جس کے قارن میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں دوسرا قارن جو ہے وہ دوسرا قارن دراصل یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ جس قارنوں سے میں نے کتاب لکھی تھی اس کتاب میں جو کچھ میں نے کہا تھا وہ قارن آج دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے وہ دو ہزار انیس کے چناؤں میں تھے کیونکہ کل میں لاکر دیکھیں تو تب سے لے کر اب تک وہ جو ایک فیک نیریٹیو کی دنیا ہے وہ فیک نیریٹیو کی دنیا اب بھی چل رہی ہے اب جب فیک نیریٹیو کی دنیا چل رہی ہے تو یہ کتاب لگ بگ لگ بگ اس فیک نیریٹیو کو ایک فیک نیریٹیو کو دوس کرنے کے لیتی تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جلدی میری دوسری کتاب بھی آ رہی ہے جس کا نام ہے موڈی ورسس کھان مارکٹ گینگ اور وہ بھی وہ کئی سارے فیک نیریٹیوز کو لے کر ہے جو اس دیش میں بنائے جا رہے ہیں لگاتا ہے دیش نہیں بلکہ دنیا میں بنائے جا رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں جب میری کتاب آئے گی تو اس پر بات کریں گے اور آپ سے یہ بھی میں گزارش کروں گا آپ کو موقع ملے تو وہ میری کتاب ضرور پڑھئے گا لیکن آج ایک بار پھر سے میں بات کر رہا ہوں ناریندر موڈی سینسر اس پستک کو لے کر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پستک کے کچھ ادھیائے میں آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا شروعات میں پہلے ادھیائے سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ پستک میں پہلا جو ادھیائے ہے وہ ادھیائے جس میں میں نے لکھا تھا یہ پستک کیوں اب آپ سنیے گا یہ انٹرسٹنگ ہے جو آپ سنیں گے وہ دوہزار انیس میں بھی وہ تھا اور وہی چیز دوہزار چوبیس میں بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے یہ پستک میں نے جو لکھی تھی اس میں میرا ناریندر موڈی سینسر یہ پستک کیوں اس کی شروعات میں میں نے لکھا یہ ہے اگوشت آپاتکال کا دور ہے پریس کی آزادی خطرے میں ہے میڈیا کو سوال پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے پترکاروں کی آواز دبائی جا رہی ہے ناریندر موڈی میڈیا کے سوالوں سے ڈڑتے ہیں آپ کو آج بھی یہ چیزیں ایسے ہی سنائی دیں گی جو دوہزار انیس میں سنائی دیتی تھی دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار انیس میں سنائی دیتی تھی اسی پریسٹ بھومی میں میں نے پستک لکھی تھی تو دراصل اس کے بعد میں نے اس پستک میں لکھا کہ مئی دوہزار چودہ میں ناریندر موڈی کے ستہ میں آنے کے بعد سے ہندوستان میں اس طرح کی آوازیں بار بار سنائی دے رہی ہیں کچھ پترکاروں بدھی جیویوں کا دعویٰ ہے کہ ناریندر موڈی کے پردھان منتری بننے کے بعد سے بھارت میں میڈیا کو پترکاروں کو کام کرنے کی آزادی نہیں ہے پترکاروں کی آواز دوانے کے لیے کبھی میڈیا سنسطانوں پر چھاپے مارے جاتے ہیں تو کبھی سرکار کا ویرود کرنے پر پترکاروں کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور اسی طرح کی کئی اور جو نیریٹیوز ہیں ان نیریٹیوز کے اردگرد یا پوری کتاب میں نے لکھی اب یہ جو میں نے کتاب لکھی میں نے کیوں بتایا کہ اس پوری پستک میں جو ایک نیریٹیو بنایا جاتا ہے اس نیریٹیو کو میں نے ایکسپوز کیا تھا ایک تو جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جن نریندر موڈی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نریندر موڈی وپکش کی آواز دباتے ہیں انہی نریندر موڈی کا کو دس سال تک جو ہے وہ یوپی اے سرکار جب کانگریس کے نترتو والی یوپی اے سرکار تھی تو ان کو ڈی ڈی نیوز پر دور دشن پر دس سال تک پتیبندیت کیا گیا تھا پھر میرے انٹرو کو سینسر کیا گیا تھا اب اس میں اس پورے چپٹر میں جو پہلا چپٹر ہے اس پہلے چپٹر میں میں نے یہ سب وستار سے لکھا ہے کہ کیسے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کچھ پہلی پنگتیاں کیسے یہ فیک نیریٹیو ہیں اور میں نے ایسے ہی نہیں بتائیں میں نے اس کو باقاعدہ ادھارنوں کے ساتھ یہاں بتایا ہے اور وہ ادھارن جو سچے ہیں اس پستق میں میں نے ایک جگہ ذکر بھی کیا جو آج ایک دم سے ریلیونٹ ہو گیا اس پستق میں میں نے ذکر کیا کہ یہ کہا جاتا ہے اور میں نے یہ کہا کہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی سرکاریں بدلتی ہیں تو سرکاریں میڈیا کو وہ اپنے حساب سے منیج کرنے کی کوشش کرتی ہیں کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی سرکار ہو جہاں تک نوکری سے نکالے جانے کی بات ہے وہ نوکری سے نکالنے کا کہ بھئی نرند موڈی آگے تو لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے یہ جو نیریٹیو ہے پوری طرح سے فیک ہے جھوٹا ہے ایک بہت بڑے کرانتی کاری پترکار ہے ان کو تو یہ معلوم نہیں ان کو یہ مغالتہ ہے کہ میرے کو نوکری سے نکالنے کے لیے اڈانی نے کروڑوں روپے کیا ایک چینل خرید لیا ایک پترکار کو تو یہ بھی مغالتہ ہے ارے بھئیہ جب کسی ادیوک پتی کو آپ کو نوکری سے نکالنا ہوگا تو اس کے لیے وہ کسی کو وہ ایک چینل کروڑوں روپے کا نہیں خریدے گا اور وہ چینل اس نے اس لیے نہیں خریدا چینل آپ کا اس لیے بکا کیونکہ چینل آپ کا بازار سے پیسہ اٹھا کر کے وہ لگا تار جو ہے گھاٹے میں چل رہا تھا اور آج کی تاریخ میں کوئی بھی مالک جو ہے وہ آپ کو لاکھوں روپے دے گا لیکن آپ کو لاکھوں روپے دے گا تو آپ سے یہ بھی امید کرے گا کہ اس کو آپ لاکھوں روپے کما کر دے بہرحال اس پر بھی آتا ہوں میں لیکن یہ جو میں نے کہا یہ جو پوری طرح سے فیک نے لٹی ہوئے اسی پستق میں میں نے یہ ذکر کیا تھا دو ہزار چار کا ذکر کیا تھا اور دیپک چورسیہ کا ذکر کیا تھا اب دیکھئے جو میں نے پستق میں لکھا تھا ٹھیک وہی بات اب سے دو دن پہلے دو دن پہلے جو میں نے پستق میں دو ہزار انمیس میں لکھا تھا اس بات کو آج دو ہزار چوبیس میں دیپک چورسیہ نے سورب شرما پترکار کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ انہوں نے اس بات کو سکارا کہ دو ہزار چار میں ان کو دور درشن سے کانگریس کی سرکار نے نکالا تھا ذرا آپ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو سنا رہا ہوں سنی آپ کر رہے تھے آپ امید شاہ کا ویڈیو فیق بنا کر کے چلا دیا وہ کہہ رہے تھے کہ کانگریس نے مائنورٹی کو آر ایکشن دیا ہم آئے تو آر ایکشن ختم کر دیں اس میں سے مائنورٹی برڈ گائب کر دیا اور وہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ ہاں ہم جیتے تو ہم آر ایکشن ختم کر دیں پھر آج ایچ ایم ساتھ نے اچھا بتایا اور میں صورت ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بڑے دل سے ایک بات کہنا ہوں آر ایکشن پہ جتنا بڑا فیک نیریٹیو کانگریس پارٹی نے دیا ایسا کبھی نہیں ہوا میں سچ بولوں تو آدھے لوگوں کو پتا نہیں ہوگا میں نے کلی کچھ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک ویڈیو ہے راؤنڈ گاندھی او بی سی پترکار ڈون رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ او بی سی پترکار کہاں ہیں سمپادک کہاں ہیں سب کے سرنے پوچھتے تھے میں ہوں نا میں سامنے بیٹھا ہوں دوہجار چار میں مجھے ہی ڈیڈی سے ماننی راؤنڈ گاندھی جی اور ان کی پارٹی نے نکال کے باہر کیا تھا میں ڈیڈی کا ہیڈ تھا میں او بی سی پترکار تھا تب ان کو نہیں دکھائی دیا آج وہ او بی سی پترکار ڈون رہے ہیں یہ سب سے بڑا فیک نیریٹیو ہے او بی سی والا میں سچ بول رہا ہوں راہل گاندھی ان کے کوٹری کے جو لوگ ہیں جیادہ تر آج سبہ سانسات ان میں سے جیادہ تر کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اتر پردیش میں کونسی بڑی ٹاپ بیس او بی سی کی جاتیاں ہیں ایک سوشل ایکویشن کی بات تو بیس او بی کی جاتیاں بتا دے راہل گاندھی چھوڑے ان کے آس پاس کے لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا راہل گاندھی کے بارے میں کوئی ٹپنی کرنا ہی نہیں چاہتا آپ جہران رمیج جی سے پوچھ لیجئے جو ڈیفیکٹو کانگریس پریسیڈنٹ ہے کیسی وینو گوپال صاحب جو پوری کانگریس چلاتے ہیں راہل گاندھی کے بیہاپ پر ان سے آپ پانچ کاس پوچھ لیجئے نورتھ انڈیا کی وہ بتا دیں او بی سی کی تو میں اتنا نام پرد دوں گا میرے ساتھ جو کچھ کیا میں کبھی ایک تو سورب آپ کو زیادہ ہی بلوا دیتے ہیں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں میرے موں سے نکل جاتا ہے میں نے بیس سال یہ بات دبا کے رکھی تھے بیس سال میں نے پہلی بار بولا ہم میں زندہ رہنے تو اے حسن والو ہم بڑے ستائے ہوئے ہیں ستائے ہوئے اب کیا بولوں میں جو سچے میں اس کو بیان کر رہا ہوں اور صدانچو بھائی تو اس کے گواہ ہیں بلکل صحیح تو سنا آپ نے دیپک چولو سینے کا دوہزار چار میں ان کو نکال دیا گیا تھا اور میں نے یہی بات اپنی پستق میں ذکر کیا میں نے بتایا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کانگریس جو ہے وہ میڈیا کی آزادی کی بات کرتی ہے وہی کانگریس جب دوہزار چار میں ستہ میں آئی تو رات و رات دور درشن سے ڈیڈی نیوز سے پچاس اور بعد میں سو پترکاروں کو رات و رات نکال دیا گیا تھا یہ سب ستھاپت پترکار تھے کوئی آج تک سے کوئی کہیں سے آیا تھا اور ڈیڈی نیوز میں نوکری کر رہے تھے ان سب کو رات و رات نکال دیا گیا تھا کیونکہ اس کو جو ہے وہ اٹل بیہری واجپی کی سرکار ان کو لے کر آئی تھی تو ان کو سرکار لے کر آئی تھی تو پھر ان کو نکال دیا گیا تھا اب بہت سے لوگ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے بچ گئے جب میں نے یہ بات ٹیوٹر پر لکھی تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے بچ گئے میں کیسے بچ گیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں دراصل اس طرح سے بچا کیونکہ میں یہاں پر دور درشن میں آیا میں بھی جب آیا تب اس وقت آئی این بی منسٹر جو ہیں وہ سشما سوراز تھی لیکن اس وقت جو دور درشن میں دوہزار تین میں دوہزار دو میں میں دوہزار دو میں میں دوہزار دو میں آیا تھا اور دوہزار دو میں جب دوہزار درشن میں بھرتیاں ہوئی تھی تو وہ جو پورا کا پورا پروسس تھا وہ ایک الگ طرح کا پروسس تھا اور اس پروسس میں بی بی سی اور ساتھ ساتھ بھارت کے کئی میڈیا سنسطان اور ایک فرگوسن ایجنسی انوال تھی تو وہ ایک الگ پرکریاں تھی جس پرکریاں کے تحت میں آیا تھا اس وقت دور درشن کا نیوز چینل شروع نہیں ہوا تھا تو ہم لوگ جب آئے تھے دوہزار دو میں تو نیوز چینل کے لیے نہیں آئے تھے تب ڈیڈی ناشنل پر جو جو آدھے گھنٹے کا ایک بولیٹن جلتا تھا صبح شام اور دن میں جو پانچ پانچ منٹ کی جو بولیٹن شلتی تھی ہم لوگ اس پرکریاں کے تحت آئے تھے تو اس لئے ہم لوگ ایک الگ طرح کی پرکریاں کے تحت آئے تھے لیکن چینل شروع ہونے کے بعد دیپک چوراسی اور باقی لوگ جو آئے وہ الگ طرح کی پرکریاں میں آئے تو اس لئے جو بعد میں جو چینل شروع ہونے کے بعد آئے ان سب کو جو ہے رات و رات نوکری چھوڑ کر کے جانا پڑا یہ کانگریس کی میڈیا کو لے کر سوطنترتہ دینے کی وہ تھی جو ہے طریقہ تھا میں نے اس پستک میں اس کے بارے میں صاف طور پر لکھا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد کبھی مجھے نکالنے کی کوشش نہیں ہوئی میں نے اس پستک میں اس کے بارے میں بھی لکھا ہے بہت ساری چیزیں ہوئی تھی یہاں پر مجھے کس طرح سے ایک کارکرم کے بیچ سے اٹھایا گیا کیونکہ اس وقت جو کانگریس کے آئین بی بنیسٹر تھے ان کو کسی نے میرے بارے میں کہا تھا کہ میں تو جو ہے آئیڈیلوجی میں کانگریس کی آئیڈیلوجی کو مانتا نہیں ہوں تو مجھے جو ہے الگ طرح سے ایک کانٹریکٹ دیا گیا مجھے سپورٹ سینکر بنا دیا گیا اس دور میں یہ بھی ہوا تھا میں اپنے ہاتھ میں کلاوہ بانتا ہوں تو اس دور میں یہ بھی ہوا تھا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ میں اپنے کلاوے کو یا تو ہٹا دوں یا پھر میں اپنے کلاوے کو چھپا کر رکھوں مجھے یہ بھی کہا گیا تھا تو یہ اس وقت جو یو پی اے اور کانگریس کی سرکار تھی یہ اس وقت پترکاروں کو آزادی دیتی تھی پترکاروں کو اتنی آزادی نہیں تھی کہ وہ اپنے دھرم کا جو ہے وہ دراصل اس طرح سے کلاوہ بانت سکے اپنے دھرم کا پالن کر سکے اتنی بھی آزادی نہیں تھی بہرحال یہ تو میرے بارے میں جو ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو میں نے اس پستق میں جب یہ لکھا کہ یہ جو فیک نیریٹیو تو میں نے اس میں ایک اور پترکار کا ذکر کیا تھا اب یہ جو پترکاروں کو نوکریوں سے نکالنے والی بات ہے نا اب میں پھر اس پر آتا ہوں ایک اور بڑے کرانتی کاری پترکار ہیں ان کو جو ہے ایک جگہ سے نوکری سے نکالا گیا تھا پنہ پرسن واجپی جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا اور یہ بھی یہ اس وقت کہا گیا کہ پنہ پرسن واجپی کیونکہ سرکار کی پول کھول رہے تھے اس لئے ان کو نوکلی سے نکال دیا گیا تھا اس طرح کی تمام باتیں کی جا رہی تھی لیکن میں نے تب اس مستق میں بتایا ہے کہ پنے پرسند واجبی پہلی بار تو کسی جگہ سے نہیں نکالے گئے جب کانگریس کی سرکارتی یوپی اے کی سرکارتی تب ان کو سہارا سے نکالا گیا تھا اور بہت بری طرح سے بیزت کر کے نکالا گیا تھا اس لئے نکالا گیا تھا کیونکہ انہوں نے لالو یادو جی کو لے کر ایک کمنٹ کر دیا تھا لالو یادو جی کو لے کر انہوں نے ایک ریل بجٹ کے پروگرام کے دوران لالو یادو جی پہ کمنٹ کر دیا تھا ریل منطری تھے لالو یادو جی اور اس کے بعد رات و رات سہارا سے ان کو جو ہے بستر ان کا گول ہو گیا تھا اور بتایا تو یہاں تک جاتا ہے کہ ان کو آفس میں گھسنے بھی نہیں دیا گیا تھا اور یہ کہا تھا آپ کا سامان جو ہے وہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا اور ان کو تعلیم ان کے دفتر پہ لگا کر اور ان کو دفتر کے اندر گھسنے بھی نہیں دیا گیا تھا دوسری بات میں نے کہا کہ جو پترکار جو پترکار آپ ایک مالک سے ultimately جو تیلیویزن چینلز ہیں سب تیلیویزن چینلز جو ہیں یہ تیلیویزن چینلز سب کے سب جو ہیں وہ یہ ایک پروفیشنل کام ہے یہ ایک ایسا کام ہے جس میں مالک لوگ پیسہ کوئی چیارٹی کرنے کے لئے نہیں لگا رہے وہ پیسہ کمانے کے لئے لگا رہے ہیں دوردرشن کی طرح آپ جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ دوردرشن جو ہے وہ گورنمنٹ فنڈنگ سے چلتا ہے تو دوردرشن اس لئے ٹی آر پی کی ریش میں نہیں بھاگتا ہم جو ہیں راکھی ساوند کو ہم کیٹرینا کیف کو ہم رندیر سنگھ دیپی کا جو ہے پادکون ان کی سٹوریاں دیر نہیں دکھاتے ہم سورگ کی سیڑی نہیں دکھاتے ہم جو ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو مارکٹ میں بکنے والی چیزیں ہوتی ہیں ہم وہ نہیں دکھاتے کیونکہ ہم ٹی آر پی کی ریش میں نہیں ہیں لیکن باقی سب چینل ٹی آر پی کی ریش میں ہیں اور جب کوئی چینل ٹی آر پی کی ریش میں ہوتا ہے تو اس چینل میں جس پترکار کو پانچ لاک دس لاک روپے دیے جا رہے ہیں مالک اس سے یہ امید کرتا ہے کہ اگر میں آپ کو دس لاک روپے دے رہا ہوں تو آپ کم سے کم مجھے پانچ لاک روپے تو کما کر دیں گے نا اگر اس کا پروگرام ٹی آر پی نہیں دے رہا اگر اس کا پروگرام کمائی کر کے نہیں دے رہا تو اس کو نوکری سے جانا پڑے گا یہ بازار کا نیم ہے تو اس میں آپ یہ کہا نرندر موڈی نے آپ کو ہٹا دیا تو یہ جان بچ کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ہیرو بنانے کی کوشش کرنا ہے اس کے بارے میں میں نے پستک میں کھلاسہ کیا ہے ایسے کہ یہ اور کھلاسے ہیں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس کے بارے میں میں نے اس میں بتایا ہے ایک بات اور اس پستک میں ہی میں نے کہا ہے جو میڈیا کو لے کر جو بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں اس میں پترکاروں کو نوکری سے نکالے جانے کا جو نیریٹیو ہے کہ نرندر موڈی نکالتے ہوں اس کو لے کر میں نے کچھ چیزوں کا اور بھی اس میں وستار سے ورنن کیا وہ میں آپ کو ایک حصہ پڑھ کر سناتا ہوں یہ جو کس کتاب میں لکھا ہے میں نے پترکار سے پہلے کرانتی کاری اور پھر عام آدمی پارٹی کے نیتا بنے آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے تو پھر سوال یہ ہے ایک بار پھر سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے کہ پترکار سے پہلے کرانتی کاری اور پھر عام آدمی پارٹی کے نیتا بنے آشتوش نے جب پترکاروں کو اس طرح سے نوکری سے نکالے جانے کو سوطنتر پترکاریتا پر حملہ کہا تب میں نے ان سے سوال کیا کہ جب دو ہزار تیرہ میں اس وقت یاد رکھئے دو ہزار تیرہ میں یو پی اے کی سرکار تھی کانگریس کے نیتر توالی سرکار تھی جب دو ہزار تیرہ میں آئی بی این سیون کے پربند سمپادر تھے آشتوش جی اور اس وقت چینل سے ایک جھٹکے میں ایک نہیں تین سو پترکاروں کو نکالا گیا تھا تب کیا انہوں نے سرکار کے کسی اشارے پر لوگوں کو نکالا تھا کیا انہوں نے تین سو پترکاروں کو کسی پردھان منتری کے دباؤں میں نکالا تھا اور اگر وہ اتنے بڑے کرانتی کاری تو تین سو پترکاروں کے لئے انہوں نے لڑائی کیوں نہیں کی اس طرح کی بات میں نے اس میں ایسی ساری چیزیں میں نے اس میں وستار سے لکھی ہیں اور ایک اور کہانی اس میں ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے اینڈی ٹی وی پچھلے کچھ سمجھ سے جب اینڈی ٹی وی کو گھاٹے میں تھا لگا تھا اینڈی ٹی وی کے کرانتی کاری پترکار جیسا میں نے بتائی کہ ان کو لگتا ہے کہ میرے کو نوکری سے جو ہے نکالنے کے لیے اڈانی نے پورا کا پورا چینل خریب لیا تو میں نے اس کے لے کر بھی میں نے بات کر رہی تھی میں نے اس کو لے کر اس کتاب میں ذکر نہیں ہے لیکن جو کہ ایسی سے جوڑا مسئلہ ہے اس پر یہ بھی آپ کو بتا دوں اینڈی ٹی وی سے بھی کئی سارے پترکاروں کو نکالا گیا جب یہ یو پی اے کی سرکار تھی اور جب یہ کرانتی کاری پترکار وہاں پر بہت ٹاپ کی پوزیشن پر تھی اور کن کو نکالا گیا چھوٹے پترکاروں کو نکالا گیا کیمرہ پرسنس کو نکالا گیا کیونکہ نڈی ٹی وی کی ایک پوری روایت تھی کہ وہاں پر بڑے باپ کے بچے رکھے جاتے تھے تاکہ بڑے باپ کے بچے ہوں گے تو ان سے جو ہے ان سے فائدہ لیا جا سکے بڑے باپ کا بچہ ہوگا تو اس کا باپ جو ہے بڑے باپ کے بچے کو اگر پرنہ رہے جو ہے بڑی سیلری دیں گے تو اس کا باپ اس کا جو بڑا باپ جو ہے وہ آپ کے کسی نہ کسی روپ سے آپ کو فائدہ پہنچائے گا یہ ساری چیزیں تو یہ روایت انڈی ٹی وی کی تھی تو اب اس انڈی ٹی وی کی روایت کے تحت جب جو ہے اسی انڈی ٹی وی میں جب لوگوں کو نکالنے کی باری آئی تو بڑے باپ کے بچے کو انہیں نکالا گیا چھوٹے چھوٹے ٹیکنیشنز جی تھے کیمرہ پرسن تھے اور یہ کہا گیا کہ ہم کیمرہ پرسن نہیں رکھیں گے تو اب ریپورٹر جو ہیں سیمسنگ کا ویجیابن لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سیمسنگ موبائل فون سے ہم ہمارے پترکار کریں گے تو ہمیں کیمرہ پرسن کی ضرورت نہیں ہے سوچئے اس وقت رات و رات کتنے سارے جو ہیں کیمرہ پرسن ٹیکنیشنز کو رات و رات نکال کے سڑک پہ لا دیا گیا نکالنے کا پورا جو نیلیٹی ہونا ہے فیش ہے اس پستک میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا اس پستک کو میں نے کیوں لکھا اس سندر میں لیکن پستک کی کہانی یہ نہیں ہے یہ تو صرف یہ ہے پستک میں نے کیوں نہیں لکھی پستک کی کہانی کچھ اور بھی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لگاتار بتاتا رہوں گا اگلے انک میں آج اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار موسیقی